میرا سوال ہے کہ آپ چھوڑے چھوڑے معاملات پر کھڑوں اور ہفتوں پروگرام کرتے رہتے ہیں اور سیاسی جماعتوں پر آپ ہر وقت پروگرام کرتے رہتے ہیں کیا دینی مذہبی جماعتیں دینی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ جو لوگ مابستہ ہیں جت کو آپ جانتے ہیں ان کی طالعات کو جانتے ہیں جن کے اجتماعات میں کوئی جانسازی کوٹو سیشن نہیں ہوتا کیا انہیں آپ پاکستان کا شہری سمجھتے ہیں کہ آپ کے نردی اس طبقے کے بھی آئینی قانونی اور شرح حق ہیں تو آپ سے ہماری دلارش اور پھر مطالبہ ہے کہ آپ کو بھی انصاف کرنا چاہیے اور آپ کے پیچھے جو موالکان ہیں کہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہے انہیں بھی انصاف کرنا چاہیے ہم کراچی سے یہاں آئے میرے ساتھ مفتی عابد مبارک مفتی عقی اللہ حمال نامہ اشتر قرمانی اور سیدانی ویل فیر پرسٹ انٹرنیشنل کے مولانا بشین فاروقین اور ہمارے ممتع و عالم علامہ سید مدفر شاہ ہم کل کراچی سے آئے تاکہ یہاں ہم تحریک کے لفت کی عادت سے براہ راست حالات بھی سنیں تازیت بھی کریں شہدہ کی اور اظہار یتجہتی بھی کریں مولانا بشین فاروقی کو امرجنسی میں جانا پڑا اور ہمارے اظہار مدفر شاہ کو بھی لیکن ہم یہاں رکھیں تاکہ آپ سے براہ راست بفترون ہو جائے میرے پاس گزشتہ جمعہ تل مبارک کو عبر عباس سے فون آیا لائف احمد خان اجازم سواتی کے بھائی ہیں کہ آپ حالات کو بہتر بنانے کے لیے دین کیوں کہتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کریں میں نے کہا کہ میں جب تک دوسرے فریق سے حالات نہ جان لوں تو اس وقت میں تک میں کردار ادا نہیں کر سکتا چنانچہ میں نے ہری پور میں تحریک لبین کے مختیوں میں ادری سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بارہ عبیو لفظ شریف سے تہلے روٹین کی جو ملاد و نبی میٹنگ ہوتی ہیں اس میں ہمارے سب لوگ تھے چنانچہ میں نے کہا کہ معارضہ ہو گیا پشے سال کے روٹ پر جلوس جائے گا تو ٹی ایل پی کے جو نمائندے تو انہوں نے کہا کہ معارضہ تو کوئی نہیں ہوا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کوئی اتفاق نہیں کیا بجائے اس کے ان کے موقع کو سنان جاتا ان کو ارسٹ کرا دیا آنڈی سپاٹ اور جیل بھی گیا میں پچاس سال سے اس طرح کے ریاستی ڈائلاغ میں شریک وقت رہا ہوں ایک مار بھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈائلاغ کے لئے بلایا گیا ہو مشاورت کے لئے بلایا گیا ہو اور آنڈی سپاٹ پیرس کر دیا جائے تو پہلی اشتیال انگیز کاروائی ڈی پیو نے یہ کی پھر مجھے کہا کہ ڈی سی افتباد آپ سے بات کریں گے ڈی سی افتباد نے مجھے پون کیا کہ آپ مدد کریں میں نے کہا مدد کرنے کہ یہ اور پیر کے دوسرے فریق کو اسپیس کی جاتی ہے میں نے ایسے سے کہا کہ آپ نے کو اسپیس دیں کہ وہاں جروز نکالیں go اور آپ سیکیورٹی دیں میں اس سے کہوں گا کہ ہم دوارمنٹ کے خلاف کوئی نارا لگے گا ہم لوگ پر ایڈویسکیشن کے خلاف کوئی ناوال عزیزہ اور انا دوسرے اپنے فکر کے خلاف وہ اپنا دور پڑھتے ہوئے جائیں گے اور دعا کر کے دسپاس کر دیں گے جیسے جہاں کچھیں کے کل ہمیشتر کیا میٹنگیں اور اس نے میری رائے سے پیگری کیا سیٹرڈائی کو کسی نے رافتہ نہیں کیا سنڈی کو بھی نہیں کیا منڈے مومنک کو مجھے مفتی آفر مبارک صاحب کا فون آیا کہ بہت بھی بڑا سانحہ ہو چکا ہے تو جب ہم آئے تو میں پتہ چلا کہ وہ جو جگہ جس کو وہ کنگ روشی کہہ رہے تھے ہمیر معاویہ جو کے پاس سے ہمیریہ میں خوٹی ایرپی نے مجھایا کہ وہاں سے ہمارا یوم پاکستان کا جلوس بھی لکھلتا ہے اور یوم دفاع پاکستان کا بھی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور پھر سپاہ صاحبہ کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ہم ساتھ بھی جانے کے لیے دیار ہیں جبکہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ وہاں وہ لوگ ہوں گے اور تصادم ہوگا اور ٹکراؤ ہوگا یہ جوٹ ہے کیونکہ معاویہ آزم نے خود آفیشلی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں پیل پی کے ہاں جاؤں گا بھی تازیت نہیں کروں گا بتاؤں گا بھی کہ ہمیں کوئی اطراز نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا پھر ہمارے مفتی آزم بارک صاحب علامہ سعید رزوی صاحب سے رابطے میں تھے نے بتایا کہ آپ یہاں کال آف کر دیں آپ ازاں سے جو گئے ہیں ہاری پر سرائے سالے سے آگے جاتے ہیں تو حویلیہ شہر دائی طرف اوپر ہے اور نیچے پھل ہے تو شاید ریاض روڑ کہتے ہیں اس کو پراس کرتے ہیں ان کے اطراز جاتے ہیں تو انہوں نے اے بٹا بات حویلیہ کی درمین جو پھل تھا یعنی اس علاقے کی درمین گئے بھی نہیں ہے حویلیہ شہر کے اندر گئے بھی نہیں ہے اس مقام سے تقریباً تین کم میٹر دور اپنے یروس کو ختم کر دیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو یہ بتاتے ہیں کہ اچانک فائرنگ شروع کر دی گئی بلائن فائرنگ گرنیٹ پھنکے گئے سیول گریس میں بھی لوگ تھے اور اس میں چار فرانک شرید ہو گئے جرد جن تو شرید زخمی ہیں باقی زخمی اور بھی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دانستہ ایک قطر عام کا کی مجرمانہ کروئی تھی کیونکہ جب نموست کال آف ہو گیا واپسی کا سفر شروع ہو گیا کب تک کوئی قصادم تگراؤں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور واپس جاتے ہیں لوگوں پر فائر کھول دینا جن کوئی حضرات خود اینی شاہد ہیں پھر ان کے پاس کلپس ہیں آپ میں سے جو اور انویسٹیگیرٹ ہیں وہ جیورنلزم میں ذلتسپی رکھتے ہیں دیٹیکٹیو جنرلزم میں ذلتسپی رکھتے ہیں وہ آئیں ان کلپس کو آپ دیکھیں سنیں جس سے پدہ جلتا ہے کہ ریاست کے نظر میں کوئی نہ کوئی ایسا تکہ موجود ہے جو ملک میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے اب وہ کس ادارے کے ہیں کون لوگ ہیں اور کون ہے کہ جنرلزم پیچھے لائنپ ہے پولیس اور سیول ڈریس میں ان کو باقیدہ فائلنگ کی کوئی اجازت نہیں جاتی ہے کوئی چیک نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ یہ شاید خیالت نشانے پر تھی ان کو ہٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ پوری ملک میں اس نے ایکشن ہو اور پورے ملک میں انتشار برپا ہو گیا ہے یہ ایک انٹینشنل ارادی کا روائی تھی اس کی شواہد ان کے پاس موجود ہیں تو ہم ریاست سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاستی اداروں میں ایسا سیل کون سا ہے یا ایسے افراد کون سے ہیں جو ملک کو تصادم کی راب پر دالنا چاہتے ہیں اور جو ملک میں انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جس لیے آئے کہ ان کو تھندہ کریں کیوں کہ ان پر بھی جو شہداء ہیں زخمی ہیں ان کی مطالبین کا دباؤ ہے نوجوانوں کا دباؤ ہے تو کل سے ہم اس کوشش میں ہیں کہ ان کو رول ڈاؤن کریں ان کو تھندہ کریں اور پہلے اپنا موقع قوم کے سامنے اور جو مختلف ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سامنے پیش کریں کہ وہ اس مسئلے کو ایڈریس کریں ریزالک کریں اور مجرموں کو سامنے لائیں ایک جوڈیشن کمیشن بنایا جائے اس کے انڈر میں ایک جی آئیٹی بنائی جائے لیکن ایسی جی آئیٹی نہیں کہ جو کام معاملات کو دفن کرنے کے لیے بنیں بلکہ تمام شواہد کو وہ کریکٹ کریں جمع کریں اور اس کے کیو آرز جو ہیں وہ تحریکِ لبے کے مشاورت سے تیہ ہونے چاہیے اور ان کو کنمک کرنے کا استیار ہونا چاہیے اور ان کو مجرمین کے تائیوں کا استیار ہونا چاہیے کہ جنگ پہ اس کے بعد ٹرائل شروع ہو اگر حکومت ریاستی ادارے وہ ملک میں عمل چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں تو انہیں اس سلسلے میں مؤثر اخدامات کرنے ہوں گے پروینشل گورنمنٹ نے کیپی کی کی انویسٹیگیشن کمیٹی بنائے تو اس میں ہونے کو شامل کرتی ہے کہ جو جن پر عظام ہے جن پر چارج ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں تو جو انویسٹیگیشن کمیٹی ہو اس میں سیبل سوسائیٹی اور تحریکِ لبے کے نمائندوں کو شامل کیا جائے تاکہ سب چیزیں آئینے کی طرح ٹرانسپیرنٹلی سامنے آئیں اور پتہ چلے کہ بھئی اس کا ذمہ دار کون ہے اس لیے میرا جناب عمران خان سے مطالبہ ہے کیونکہ کیپی کی گورنمنٹ گدشتہ نو سال سے ان کی ہے ان کی ملزی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہوتا وہاں تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے پروینشل گورنمنٹ کو آرڈر کریں کہ وہ اس سلسلے میں جو بھی انویسٹیگیشن کمیشن بنائیں اس میں متاثرین متاثرہ فرید جو ٹی ایل پی ہے اس کے نامدل نوائندوں کو شامل کیا جائے تاکہ یہ بھی ان کے پاس جو ایویڈنس ہے پروف ہے یہ بھی پیش کریں گے گارمنٹ کے جو اگر دعوی اس کے برقس ہے تو وہ بھی اپنی چیزیں سامنے لے آئیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن اس کمیٹی میں ڈی پیو ایبتباد یا ڈی ایبتباد کا ہونا ایلیسی کا ہونا ذہر ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ گلی و دودھ کی اقوالی پر دلا دیا جائے اس وقت وہ پارٹی ہیں ڈسٹرک انویسٹیویشن کے سیلپ پارٹی جلگہ ان کا انویسٹیگیشن میں شامل کرنا یہ انصاف کے سری قتل کے متنادف ہے اس سے ہٹ کر انویسٹیگیشن منانا چاہیے اور ہمارا مطاربہ ہے کہ جتنے ارشت ہیں ان کو فوری لہار کیا جائے ان کے خلاف یہ جوٹے مقدمات قائم کیے جائے ہیں ان کو واپس کیا جائے اور جن پر نئے ضفاعی آر ہے اس کو بھی ڈراؤ کیا جائے اور اعتماد کی بہاری کے لیے یہ اختامات ضروری ہیں تاکہ ایک ٹینس فری ماحول میں اس معاملے کو مستقل طور پر حل کیا جائے نزال کیا جائے یہ پورٹیکل ریلی بھی نہیں تھی یہ دینی اور مذہبی ایونٹ تھا جس میں تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں جس میں کوئی پارٹی بازی کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کو ہٹ کرنا یہ ایک دانس کا کروائی ہے انٹینشنل ہیں اور اس کی پیچھے کوئی نہ کوئی عزائم موجود ہیں جن کو تہتی کر کے سامنے لانا اظہر ضروری ہے تو اس میں چیف سیکٹی کیپی کیر اور ہوم سیکٹی کیپی کیر وہ پیل پی کے لینشپ کو اعتماد ملیں اور میں حساس اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ بہت سے شبہات ہیں اور ان پر بھی لازم ہے کہ ان شبہات کا اضانہ کریں اور تمام چیزوں کو سامنے لائیں اور یہ نہیں ہے کہ بھی کسی لو لیول کے افسر کو بیل دیا بلکہ جو بیجی صاحب بیجی آئی ایس آئی اور بیجی سی ہیں وہ بلائیں اور ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کریں اور یہ تمام شواہد پیش کریں گے اس مسئلے کو مکمل طور پر بزال کیا جائے حل کیا جائے یہ اہل سنر کے ساتھ زیادتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب محرم کی جلوس ہوتے ہیں تو پوری ریاست کی نفس جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے اور پورے دس دن پوری ہماری پولیس کی فورس رینجلز کی فورس اور ریگولر آدمی وہ سب اس میں انواز ہوتے ہیں پوروی یہ بھی اسی طرح کا ایک دینی ہمارا ایونٹ ہے اہل سنت کا جماعت کا اور اس پوروی اسی طرح لائن راڈر کے حساب سے اہمیت بھی جانی چاہیے میں یہ بھی بنانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پچھلا معادہ تھا اس کے بیشتر پوائنٹس پر وہ ہوا لیکن کچھ لوگ جیسے ہیں کہ جن کے جیسے ابھی ویڈرانے کی گئے 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 اور ان کو انٹی ٹیررس کورڈ میں ڈالا گیا تو یہاں کاتل کو سپریم کورڈ جو ہے اس کے اوپر سے ایڈیس کی جہاں اٹھا کر دھر بھی دیتی ہے اور جو جینی جوابوں کے لوگ ہیں تو کیا اس ملک میں ان کو جینے کا حق نہیں ہے کیا وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں تو لوگوں کو اشتہال نہ دیا جائے رد عمل پر مجبور نہ کیا جائے ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں سلامتی چاہتے ہیں پہلے ہی یہ ملک پرڈی گری اور اکنامی گری کافی حد تک بھی اس اکنام کا شکار ہے اور اس میں اگر یہ مذہبی انسوس شامل کیا گیا تو یہ تباہی اور بربادی کا ہو گا اور شاید یہ دانستہ کیا گیا ہے کہ تمام چیزوں کا رخ جو ہے وہ ملک کی طرف ہے موڑ گر اس کو فرقواریت کا نام دیا جائے یہاں پر فرقواریت کا کوئی مسئل نہیں ہے اور نہ ہم کسی فرقے پر کچھ شارج لگا رہے ہیں ہم ذمہ دار حکومت وقت کو قرار دے رہے ہیں یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کے تحت ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے اور خیبر پخت انہا کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کریں مجرموں کا تاہین کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں اور بے گناہوں لوگوں پر جتنے مقدمات چارجر ہیں ان کو انکنڈیشنلی ان کو بڈڑاک کیا جائے ان کو واپس لیا جائے اور معاملات کو نارمنسی طرح لانے میں اگر وہ جائیں گے تو ہم مدد کے لئے تیار ہیں اور ٹی ایل پی تی مجید کے شورا سے کہیں گے کہ یہ تعاون کریں اور ہم کل سے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پھول ڈاؤنڈ ہو جائیں اپنے لوگوں کو آپ مطمئن رکھیں اور حکومت کو موقع دیں کہ وہ اپنی زنداری پوری کریں اہل سنت و جماعت میں یقیناً ایک اشتیار بھی ہے ایک نفرت بھی ہے میں آپ ازاد کے تفسر سے اپنے پورے عوام اہل سنت سے بھی اپیت کرتا ہوں کہ وہ جذبات کو قابل میں رکھیں اور ہم نے حکومت کو جو موقع دیا ہے تو انہیں اس سلسلے میں اپنا مصبت کردار ادا کرنے کا موقع دیں شہروں کی اندیت صحیح ہے عزائم صحیح ہیں اور اس کے پیچھے کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے یا ریاستی اداروں کے اندر کوئی ایسے اناثر نہیں ہیں لیکن ہمیں جو شواہدوں نے بتائے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ بعض ریاستی اداروں میں کوئی ایسے اناثر موجود ہیں جو ملک کے حالات کو انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ان کو ناکام بنانا قوم کی ہم سب کی ذمت آئی ہیں اور نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے حسناً ذرا سا بات درسی بات ہو جائے تو آپ لوگ بھنٹو لہیں گے لیکن دینی جماعتیں ہیں دینی تنظیم ہیں دینی سیاسی تنظیم ہیں نہ ان کی عوال آپ عوام تک پہنچنے دیتے ہیں نہ ان کے محبت کو آپ عوام تک پہنچنے دیتے ہیں تو اب آپ بتائیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مجھے گرامنٹ کے لوگوں سے بھی کہا کہ عوام کے حقوق مارے جا رہے ہیں راستے بند کر دیئے ہیں دردیں دیئے ہیں قرآن دیئے ہیں تو لوگ اس طرف کیوں جاتے ہیں اگر دلیل سے استدلال سے آپ قرآن طریقے سے اپنا قوقع پیش کیا جائے تو اس ریاست میں کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے جاتا لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن دے جاتا ہے کہ وہ جائیں ٹوپ میں نظام کو بلاک کریں اور پھر آپ آئیں گے مقالمہ کرنے کے لئے پھر آپ فرید کریں گے طاقت استعمال کرنے کے لئے تو میرا خیال ہے کہ یہ اسلحہ جو اس غریب قوم کے ٹیکسس سے بنایا جاتا ہے وہ ان عوام پر چلانے کے لئے نہیں ہے وہ ملکِ غداروں پر چلانے کے لئے دیشتگردوں پر چلانے کے لئے ملکِ دشمنوں پر چلانے کے لئے ہے یہ عوام کے ٹیکسس سے بنایا ہوا اسلحہ یا خریدا ہوا اسلحہ اس لئے نہیں ہے کہ میں قصور لوگوں کی جانے دی جائیں اور ٹارگٹ کرتے ہیں فائل کیا جائے ہاں حضرات عوام مسئلیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ عامہ حافظ ساتھ رزمی موجود ہیں آپ جن میں سے تجھ کو ڈیٹیل جاننا ہو ان کے ساتھ باقاعدہ آپ نشست کریں اور تمام معاملات پر بانک کریں ہم جاتے ہیں کہ یہ بھی جو پولٹیکل پارٹی ہے اور پولٹیکل نارمز کے مطابق ان کا حق ہے کہ سیاسی میزان میں کام کریں لیکن ریاست کا حق ہے ان کو بھی بڑی اسپیس دیں جو دوسری سیاسی جماعتوں کو ہے اور میڈیا پر بھی لادم ہے ان کی آواز تو بھی اسی طرح پہنچائیں جس طرح آپ دوسری جماعتوں کی آواز کو دنیا تک اور قوم تک اور حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں تو آپ سے ہم اچھی توقعات کرتے ہوئے یہ اپیر کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں ہمارے دست کو بازو بنیں ہمارا ساتھ باؤن کریں تاکہ ہم مل کر اس ملک میں عامل کو قائم کرنے کی کوشش کریں یہ آپ کی خدمت پہ جنگ دارشہ تو ساپورٹ سوال کریں یا بھولیں 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 آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تعلق میں وہ سلاکی صحیح رہے ماضی میں وہ سلاکی صحیح تعلق کر آئے ماضی میں مانت عباد علی شرمان صاحب آپ کو صحیح تعلق ہے آپ کا تعلق عمال شیح سے مائک دیں آپ کا تعلق عمال شیح سے ہے کیونکہ میں بڑا عباد علاقہ میں شیطن دور نے اصلاح آپ کا علاقہ سے علاقہ تو رہتا ہے یہ بتائیں کہ وہاں مختلف مسابقی کمپوزیشن یا تناسل دیا ہے اور یہ خدام میں واقعہ نہیں ہو گیا پہلے بھی انہوں نے پور عمل لگا رہا ہے اور تیسے در پھر واقعہ ہو گیا اور کون سے ریاستی انعاصل ہیں جو حافظہ سے ناخوش ہیں اور انٹی پہ ماجی کی مستاقی کی ایک سزاہ تنہیں دی گئے ہیں آپ کے سوال کے جواب دے دوں حضرت ساملین پیمرا میں میں نے ایک ذمہدار افتھارٹی سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ میں نے اے تشریعوں کے بروسوں سے پوچھا کہ آپ کا کناہ سے کیوں پارٹی پرسن میں نے دیشن سے کچھ ہوں پارٹی پرسن یہ ایٹی ہو گئے ہمارے لوگ پہ پہ ایٹی پرسن ون سکسٹی ہو گئے بیوندی مقتب میں فکر والے کہیں گے کہ ہم رایت پی دھر پہ سیون کی تو ہم ہیں تو ہم دو سو میں دھائی سو بن جاتے ہیں ساڑے تیر سو بن جاتے ہیں تو اس کا تو آسان ہے کہ آپ سینسز کرتے ہیں اس میں آپ مسرک کا خانہ لکھ دیں اور یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے آپ کے سامنے ایک لیبیا مہتنا ڈبلان ہے وہاں پر پریزیڈنٹ کرسچین ہوتا ہے ٹرائم منسٹر سنی ہوتا ہے سپیکر شیعہ ہوتا ہے تو آپ سینسز کر دیں اور جس کے جو تناسب ہو اس کے حق کو تسلیم کیا جائے تو ویسے مانسیرہ میں یا کمان میں کوئی مسلکی قصادم یا تناؤں کہیں بھی نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کرنے والے پاکستان کی قریہ قریہ میں گوشے گوشے میں کوریں کوریں میں ہر جگہ موجود ہیں اور سب سے زہارا طالد میں موجود ہیں کہ آپ صاحب کی برماضی پر بے اگری کی فalezاد کی اشکی پہلے ان خرج وایسکے کی ہ ہاں آپ صاحب 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 آپ صاحب کی برماضی پر처� propri baseball کی کوئی ریاض کنع شنر ارسل نہیں کی ان کو ایم تو یہ ہے ماضی کے معاملات سیڈل ہوئے تھے اور پچھلی مطبع جو معارضہ ہوا تھا تو اس میں کیونکہ میں میڈی ایٹر تھا تو ہم نے ایک گھنٹ پیٹ میں معارضہ کیا اور یہ ہمارا مقصر نہیں ہوتا کہ ہم دعوتیں پالتے رہیں مختلف ہم تو چاہتے ہیں کہ نفرتیں حکومت اور عوام میں بھی کم ہوں اور عوام کے طبقات میں بھی کم ہوں لیکن یہ جو غلط فہمیاں یہ جلوکریسی اور پلیاس کی اداروں میں بعض لوگ شاید موجود ہیں کہ جو ان کا خاتمہ نہیں چاہتے کیونکہ سب کی خائدے میں یہ ہے کہ پرامن حالات ہوں ان کتابات ہوں تو پرامن ہوں ہر شہر کو علازمہ ورد یعنی کا حق کیا جائے اور قوم جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کیا جائے سوال تو آپ کا مہت اچھا ہے لیکن کیا ہم یوں بائیڈن سے جا کے پرامن ہوں نہیں آپ ساتھ کہہ رہے ہیں ہمیں ہزار بات ڈالت دے چیئے نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریاست جو بھی ہے وہ اسے مدار ہے وہ مسئول ہے وہ جواب دے ہیں اس پر اعتراض بھی کیا جائے گا اس پر ایڈریس بھی کیا جائے گا اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کیا جائے گا اور اگر وہ نیکی یعنی سے مقالبہ کرے تو وہ بھی کیا جائے گا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے ملکے کچھ شیاختدار تو کہتے ہیں ہم گونہ میں لے جائیں گے ہم انسانی حقوق کے کمیشن میں لے جائیں گے تو ہم نے تو یہ نہیں کہا آپ کو ہمیں دعوت دینی شاہیے کہ مظالم سینے کے باوجود اور شہلہ کی لاشیں اٹھانے کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے قومی شکو انٹرنیشنل فورم پر لے جائیں گے یہ آپ کے پاپولر سیاسدان کہتے ہیں یہ فرمادے یہ دعا کیا ہوا ہے اس کے اندر بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں یا جو مضمان کی گرفتاری کے لیے کوئی مناسب ٹائم حکومت کو آپ کو دے رہے ہیں میں حکومت کو کہتا ہوں مناسب کے آپ کے نیت صحیح ہے تو کل سب کو فرید کر لیں یعنی مناسب کا مطلب نہیں ہوتے کام اس کے ان کے بس میں نہ ہو جب سوٹے مقدمے میں وہی قائم کریں ان کو بدرا کرنا میں انہی کے اختیار میں ہے وہی کریں گے اگر کسی پر چارج فریم کیا ہے تو کل تاریخ مقرر کرنے ہیں اور گورنمنٹ کا پاسیکیٹر کہتے ہیں میں اتراز نہیں ہیں تو سب پلیر ہو جائیں گے جب افیس صاحب یہ بتائیے گا افیس صاحب یہ بتائیے گا لاسنہیں بھی آپ نے معایدہ کرویا تھا اب بھی آپ کراچی سے تشریف لے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی معاملہ جائے ہیں وہ جتے ہو جائیں گے اور اگر آپ نے خالبہ تسلیم نہیں کیا جاتی ہے تو پھر آئینہ کا فیل کیا ہوگا میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے لیکن پورے پاکستان سے اور بیرون ملک سے جہاں مارے پاکستانی ہیں مرد اور سے مجھے ٹیلی فرم کرتا ہے کہ مختصہ کچھ کی بھی ہے اس مسئلے کوہن کی بھی ہے بہت دار ہے کہ جب ہمارے لوگ ہم سے کہتے ہیں اب ہم کمرے میں چھوکے تو بھی بیٹھ سکتے ہیں ہم اپنے مختبے فکر کی نمائندے ہیں وہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں ہم اعتماد کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کتنی لاشیں گری ہوئی تھی تو لوگوں کا اعتماد تھا کہ ہم نے جا کے وزیل آباد میں کہا کہ آپ کو یہاں سے اٹھنے کیلئے کہا جائے تو اٹھیں گے اور وہ ہمارے کہنے پر اٹھیں تو پھر حکومت کو اس کی خضر کرنی چاہیے کہ اگر اس ملک میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی بات کو اپنے پرائید سب سمجھیں ہم جب بھی بات کریں کہ زیانت پر ہوگی عدالت پر ہوگی امانت پر ممنی ہوگی منافرت پر اور انتخام پر مفرد نہیں ہوگی لیکن جو با اختیار لوگ ہیں وہ لوگوں کو بند گلی میں مت دے جائیں یہ ان کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ بتائیے گا کہ میرے نام محسن بلا دے رفتار نے اسے ہوں میں آپ سے مالشیف کی امید ہے یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کے دور میں رب ہے کپ برکر صاحب میں تب خلافہ صاحب ہے ان کے دور میں اتنا کریکڈرن جب بیک ٹرینڈنگ وار جب عمران صاحب کی حکومت علی چنجیہی خلاس کا اور ہو اس کے بعد یہ تو وزیر آباد والا کے نوالا بھی ہے آپ کے پی کے کار یہ بتا دیں عمران خان صاحب کو یا ان کے مشکلوں کو کوئی مسئلہ ہے طریقے رب ہے کی پاپولینٹی سے کوئی ایشو ہے یا لیاستی ادارت ہوگا ہے یہ تو کنفیوجرز ہیں کیونکہ یہ وفاق نے ایشو کھرانی کیا کے پی کے میں آپ کے سوال دوست ہے ہر دور کی حکومتوں سے ہمیں مسائل رہی ہیں لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں جو جانی نقصان ہے جنی کلپک پاکستان کا وہ سب سے زیادہ ہوا ہے بلکہ جو پچھنا درنہ کار آف کیا گیا ہے تو ان کے جو باز ہاکس تھے اور رقاب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کا دنیا تھا کہ بھون دیا جائے ان کو ہم نے تو اس مشکل وقت میں آگے اور اس مسئلے میں حصہ لیا کام لیا اداروں کی مدد کی ان پر بھی ہم نے دعاو ڈالا کہ آپ ملک کے مفاد میں دین کے مفاد میں انسانیت کے مفاد میں آپ فرمانی دیں اور انہوں نے مہرمانی کی ہماری بات کو رکھا اور مسئلہ ہر ہو گیا جن کے پاس لیبرل جو آپ کے آمازگاہوں میں بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو اڑا طرف دے لے بس ان کو ایک بندہ بھی اس ملک میں خرمون نہیں ان کے ندیگ انسانی حکوم اگر ہیں تو اہل مذہب کے نئیاں آپ بھی سب کی ہیں ٹرانس جنڈر کے تو ہوں گے لیکن یہ جو لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں ان کے حکوم کو ان کے ندیگ نہیں ہیں تو اس لیے انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو دیکھیں ہر سیاسی پارٹی تو چاہتی ہے نا کہ اس کا ووٹ کہیں یہ ضرورت نہ ہو جائے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اجارہ ہے سب پر تو جب کوئی فیکٹر آتا ہے میدان میں اپنا حصہ لینے کے لیے تو ان کا تو کنسل ایک فطری بات ہے جو ہمارے ادارے ہیں تو اداروں کو یہ پتہ ہے کہ اس پاکستان سے اہل سنت وجمات سے زیادہ کوئی باوفا تبتہ نہیں ہے اور اہل سنت وجمات پاکستان کا وہ تبتہ ہے کہ جس کا کوئی پیٹرن کوئی مربی ملک کی سردوں کے واہر کہیں بھی نہیں ہماری سارے وسائل ان کے اندر ہیں ہمارے سارے انٹریس ملک اندر ہیں ہمارے سارے مفادات ملک اندر ہیں ہمارے گوزیو کو غریم جان ہو ملک 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 ہاں ہم یہاں جو آئے ہیں ہم خود آئے ہیں نمبر ون نمبر ون رابطے تو کرتے ہیں دیکھنا ہم کہتے ہیں کہ جو اوپر پالیسی میکنگ لوگ بیٹھے ہیں وہ ہم سے باگتے ہیں کیونکہ جو رابطوں والے ان کے بعد فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا ان کے بعد صرف کمیونکیشن کا اختیار ہوتا ہے کہ ہمیں ایک خبر پہنچا دیں خواہش پہنچا دیں تو مسائل تب ہوتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کے منصب پر خائز ہیں وہ ہم سے بات کریں وہ ان سے بات کریں جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے وہ سامنے نہیں آتے تھے ان کو آنا چاہیے ہمارا موضوع امران خان نہیں ہے آپ جو بھرے شو پر سوال کرنے ہو ساید ہمارا موضوع ہے